وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلو فرموغل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یوکرین میں پاکستان کے سفیر ایمبیسیڈر نویل کھوکر اس وقت وہاں پر اور کتنے پاکستانی ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ پاکستانی جو کہ یوکرین نہیں چھوڑنا چاہتے ان کے لیے کیا احکامات ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے جو پاکستانی لوگ ہیں جن کو ہم نے اب تک نکالا ہے یوکرین سے تقریباً سولہ سو کے لگ بگ ہیں اور ان کے سولہ سو میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز تھے اس کے علاوہ ان کی جو یوکرینین فیملیز بچے تھے ان کو بھی ہم نے اسی طرح فسیلیٹیٹ کیا ہے یہاں سے سیف پیسج دیا ہے اور یہاں سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ان کو منتقل کیا ہے اب بہت تھوڑے پاکستانی رہ گئے ہیں یہاں پہ جو کچھ پاکستانی ایک بارہ کے قریب ہیں وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں پہ اس وقت لڑائی جاری ہے وہاں سے نکلنا ان کا اس وقت پاسیبل نہیں ہے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے اور کل مریوپل جس کا آپ سن رہے ہوں گے وہاں سے ہم چار پاکستانیوں کو سیفری نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں کچھ پاکستانی ہیں جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اپنے اون اکارڈ کے اوپر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں سے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ پاکستانی اوریجن کے تو ہیں لیکن ان کے پاس یوپرینی نیشنالٹیز ہیں اس میں جو اٹھارہ سال سے ساٹھ سال کے عمر کے لوگ ہیں وہاں بھی نہیں جا سکتے تو اس لیے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں روس کے یوکرین پر حملے کے شروع کے دنوں میں کئی پاکستانی جن سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکایات کی کہ پاکستانی سفارت خانے نے ان کی مدد نہیں کی وہاں سے نکلنے میں جتنی کہ دوسرے لوگوں نے دوسرے سفارت خانوں نے ہم نے سب سے پہلے ان کو ریچ آؤٹ کیا سب سے پہلے ہمارا پلان افیکٹیو ہوا اور پانچ دن میں ہم نے تمام لوگوں کو نکال دیا نہ صرف اپنے لوگوں کو نکالا بلکہ کس کسی نے ہمیں اپروچ کیا ہیلپ کرنے کے لیے چاہے کسی ملک کا تھا ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا اور اس کو بھی وہی فسیلٹیز پروائیڈ کی جو ہم کر سکتے تھے اپنا لوگوں کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو سیف پیسیج دینا ایک جنگ میں جان چل رہی ہو سٹیز اٹیک ہو رہی ہو اور پھر ان کو ویدن فور ٹو فائیو ڈیز آپ محفوظ ملکوں میں محفوظ جبوں پہ منتقل کر دینا یہ اس بات خود نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہمارا پلان تھا اور افیکٹیو تھا آپ دیکھیں گے کہ جب اس پلان کے تحت جب آپ بارڈر پروسنگ پوائنٹ تک لے آتے ہیں اس پہ اس کے بعد سفارت خانے کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا وہاں فرسٹ کام فرسٹ سرویس کے اپر ہے اور اس کے اندر تقریبا آدھا پانا گھنٹا لگتا تھا پر انڈویجویل بکوز انہوں نے بائیو میٹرکس کرنے تھے داکومنٹیشن دیکھنی ہوتی تھی اور بہت سارے ہمارے لوگوں کے پاس داکومنٹیشن بھی کمپلیٹ نہیں تھی اس کو ہم نے لویو پہ اور نوپل پہ ان کو نئی داکومنٹیشن بنا کے دی اس کے ذریعے وہ کراس جا سکے اگر صورتحال یوکرین میں مزید خراب ہوتی ہے تو آپ اپنے سفارت خانے کا مشن جاری رکھیں گے کیا آگے کریں گے آپ یہ ہمارا رابطہ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور جب تک ہم پوسیبل ہے ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھیں کیونکہ پاکستان کے لئے